میرے گھر میں الحمدللہ بہت پیارے تبرکات ہیں اور میں چاہتا ہوں ان تبرکات کی زیارت آپ بھی کریں اور ہمارے گیورز بھی کریں ضرور ضرور یہ تو ہمارے لئے بڑے عزاز کی بات آئی سرات و سرام آلکہ رسول اللہ و آلکہ و صحابی کا حیل یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ وہ غلاف ہے جو روزہ رسول کے اندر سنہری جالیوں کے جو اندر غلاف ہوتا ہے یہ اس کا پیس ہے مدینہ منوارہ کا ماشا اللہ یہ کسی نے گفت دیا یا یہ مجھے عرب شریف میں جب میں گیا تھا مجھے وہاں سے یہ گفت ملا تھا یہ بھی مکہ پاک سے یہ گفت ملا ہے یہ غلافہ کعبہ ہے اور یہ غلافہ کعبہ میں جو گورڈ کا کام کیا ہوا ہے یہ وہ والا ماشا اللہ پیس ہے نبی پاک کے مبارک جو ظلف مبارک ہے اس کا حصہ اس میں موجود ہے سبحان اللہ ماشا اللہ پوری نبی پاک علیہ السلام اور اس میں کئی بال ہے ایک کے ساتھ پوری لڑی ہے ماشا اللہ یہ بھی آپ وہی سے لے گا رہے ہیں یعنی یہ مجھے الحمدللہ یوکے سے جب میں گیا تھا تو وہاں ایک ہمارے بہت پیارے دوست ہیں اور انہوں نے مجھے گفت وہاں دیا تھا یہ روزہ رسول کے اندر کی خاک مبارک ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے اپنی قبر میں لے جانے کے لیے رکھی ہے لیکن میں اب آپ کو توفہ دیتا ہوں تو اب یہ میں نے اپنے گھر والوں کو وسیعت کی بھی ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو یہ میری قبر میں مجھے کفن پر میرے جسم پر لگا دی جائے یہ روزہ رسول کے اندر کی خاک ہے یہ وہ صفائی کرنے کا ٹول کہلے ہیں جس سے سنہری جالیوں کو اور ریاض الجنہ کے اندر جس سے صفائی کی گئی ہے یہ اس کے اندر کا یہ صفائی کے لیے اور یہ بھی وہاں کے جو خادمین ہیں انہوں نے مجھے توفہ پشک گئے یہ میرے پاس ایک موہ مبارک شریف تھا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑھتے بڑھتے کتنے ہو گئے ہیں یہ اس کے اندر لائٹ لائٹ لگی ہوئی ہے تاکہ اور آسانی سے آپ اس کو دیکھ سکیں یہ نبی پاک کی حیات کا حیات النبی کا ایک شاندار یوں سمجھئے کہ ہمارے سامنے مذہر ہوئی دنیا میں جہاں بھی موہ مبارک موجود ہے ہم دیکھیں گے کہ موہ مبارک میں وہ اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے یہ گمبد خزرہ پر اگر آپ کبھی غور سے گمبد خزرہ کو زوم کریں تو اس پر آپ کو ایک سیڑی لگی ہوئی نظر آتی ہے چھوٹی سی ایک سیڑی ہے یہ اسی سیڑی کا پیس ہے اور یہ گرین کلر وہی ہے جو گمبد خزرہ پر کلر ہے اگزیکلی اس جگہ کا یہ لکڑی کا پیس ہے تو یہ الحمدللہ مجھے گفت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک امام شریف کا یہ پیس ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ پاک ان تبرکات کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے آئی دعا کرنے تھے ہمارے ویورز کے لئے بھی دعا کرنے تھے الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام وعلا سید المرسلین میرے بولا ان مبارک تبرکات کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہمارے ماباپ کو بھی بخش دے ہم سب کے رسکے حلال میں برکت عطا فرمائے اور رسکے حرام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے وصل اللہ تعالی محمد مواری وصحبہ اجمعین